اوکی سٹوڈنٹس ان تھرڈ ویڈیو اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جیسے لاست میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ جب کوئی روٹ ہمارا جو ہے وہ رائٹ ہاف آف دی پلین جائے گا تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ انسٹیبل نہیں رہے گا تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے طریقہ کار ہے کون سے ایسے میتھرڈز ہیں یا کون سے ایسے رولز ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہمارے پاس یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ سٹیبل ہے یا انسٹیبل ہے تو اس میں دو طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس نیسیسری ہیں اور ایک سوفیشنٹ کنڈیشنز ہیں نیسیسری کنڈیشنز وہ ہیں جن کا پورا ہونا ہر حال میں جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اگر ان میں سے وہ اس کی وائلیشن آ جائے تو اس کے بغیر ہمارا یہ جو ہے ہروٹس کرائیٹیرین جو ہے یہ فلفل نہیں ہوتا جبکہ سوفیشنٹ وہ ہوتے ہیں جن کے بغیر بھی ہمارا سسٹم جو ہے وہ سٹیبل ہو سکتا ہے لازمی نہیں اگر وہ میں سے کوئی میک نہیں بھی ہوتی تو نو پرابلم اس میں سے جو ہے وہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ سٹیبل ہو جاتا ہے ان دونوں کنڈیشنز کے بارے میں آپ کی جو بک ہے کنٹرول سسٹم کی جو سارا آپ کو فالو کروا رہے ہیں اس کے اندر بریفلی اس کے اوپر ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کا متمیٹیکل کام بھی سارا اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے تو آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو تھیوری کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں کیونکہ میں اس کی تھیوری کے اوپر بہت زیادہ نہیں جاؤں گا جیسے ہی ابھی اگلے سیکشن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ میں وہاں سے ڈائریکٹ اپنے لیب والے پارٹ کی طرف موف کرتا ہوں میں آپ کو تھیوری کا بھی اس کا گلمس ایک ضرور دوں گا مگر ابھی اس پہ آتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ ہروٹس کرائٹیریان جو ہے اس کے تین طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے جو کہ ڈینومینیٹر آف دی ٹرانسفر فنکشن پہ پلائے کیے جاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایک چیز تو آپ یہ بات دیکھیں ایک منٹ مجھے ذرا یہ میرے پاس جو ہے ایک یہاں پہ ٹرانسفر فنکشن بنا فیڈ بیک سسٹم جو ہے اس کو سالپ کیا گیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ ایک جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس لیٹس پوز کہ یہ ایک بلاک ہے میں اس کو جی ایف ایس کا نام دیتا ہوں اور یہ اصل میں میرے پاس ماوس نہیں ہے تو یہ کرسر کے ساتھ ذرا میں کوشش کر رہا ہوں جی ایف ایچ کا اسے میں کہہ دیتا ہوں جی ایف ایچ یا جی ایف ایس آپ اسے کہہ لیں ایک فارورڈ براک ہے اور اس کے ساتھ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ فیڈ بیک کنیکٹ ہیا گیا ہے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس ایچ ایف ایس اوپر جی ایف ایس ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس ایچ ایف ایس ہے تو اس کو میں جب سالو کرتا ہوں یہ ایس ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کو جب میں سالو کرتا ہوں تو میرے پاس یہ والا ایک اس کا فارمولہ بھی ہے ہمارے پاس لیپ ٹو کے اندر ہم نے سٹیڈی کیا تھا کہ یہ اس طرح ریپریزنٹ کیا جاتا ہے مگر جیسے ہی یہاں پہ کچھ نہ کچھ اس کی ویلیز ہوں گی لیٹس پوز one over s ہے یا one over s square ہے xyz جو بھی ہے whatever تو اس کو سالو کرنے کے بعد میرے پاس ایک ٹرانسفر فنکشن جو ہے وہ اچیو ہوتا ہے اور ٹرانسفر فنکشن کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک اس کا نیومنیٹر ہوتا ہے اور دوسرا اس کا ڈینامیٹر ہوتا ہے نیومنیٹر اور ڈینامیٹر کو جب آپ سالو کریں گے تو آپ کے پاس ایک اوورال ٹرانسفر فنکشن بن جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس denominator کے اندر ایک پولینامیل موجود ہوتا ہے اور وہ پولینامیل جو ہے وہ اس فارم میں ہوتا ہے let's suppose that s square plus s plus one تو یہ میرے پاس ایک پولینامیل ہے اور اس کا order کیا ہے second order polynomial ہے یہ denominator میں ہے اور اس کے denominator میں let's suppose کیونلی وہی ہے یہ ایک میں نے example دیا آپ کو transfer function کی کہ جب ہم اپنی اس close loop system کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ والی چیز جو ہے یہ یہاں پہ achieve ہوتی ہے اور اس سے ہمارا جو ہے وہ transfer function ہمارے پاس جو ہے وہ بن جاتا ہے اوکی تو اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو تین طرح کے ٹیسٹ کی میں بات کر رہا تھا کہ تین طرح کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ہم نے اس کے اندر پر فارم کرنے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ اس کے denominator کے اوپر اپلائے ہوتے ہیں یہ میرے پاس denominator کو اندر پرسنٹ کیا گیا ہے اور م جو ہے وہ ڈگری آف دی پولینامیل کو شو کرتا ہے جیسے میں نے ابھی لاسٹ آپ کو وہاں پہ ایک لاسٹ لائٹ کے اوپر ایک ڈرا کر کے دیا میں نے آپ کو ایک close loop system کو solve کیا ہم نے اور اس کو میں نے assume کیا کہ میرے پاس یہ ایک second order پولینامیل موجود ہے یہاں پہ تو denominator کے پہلا رول جو ہے رول نمبر 1 ہمارے پاس رول نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سارے ai coefficients جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے کوئی بھی ان میں zero کی انٹری نہیں ہونی چاہیے جیسے میں نے پہلے آپ کو اس ضرور میں ایک example آپ کو دیا کہ s square plus s plus 5 ہے تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ s square plus 5 ہو اور s والا جو portion ہے وہ zero کے equal جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی جو ہے وہ non zero zero entry نہیں ہونی چاہیے وہ ساری non zero entries ہونی چاہیے اس کے denominator کے اندر یہ جو ہے یہ والا جو denominator ہے ہمارے پاس اس کے اندر کوئی بھی non zero entry zero entry نہیں ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ وہ سارے جو ہیں ان کے same sign ہونے چاہیے یا وہ سب کے سب positive ہوں یا وہ سب کے سب جو ہے وہ negative ہوں اب یہ جو point ہے یہ میں آپ کو code کے اندر بھی آپ کو explain کروں گا کیونکہ ان کا اگر تو وہ سارے positive ہوں گے تو تب بھی ان وہ ایک plane میں لائے کر رہے ہوں گے اگر وہ سارے negative ہیں تو تب بھی وہ ایک plane میں left left half کے اندر وہ لائے کر رہے ہوں گے جیسے ہی جیسے ہی ہمارے پاس jump آتا ہے sign کی change کا positive سے negative میں جائے گا یا negative سے positive میں جائے گا تو وہ left half سے نکل کے right half کی طرف move کر جاتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ جیسے ہی وہ right half کے اوپر move کرے گا ہمارا system جو ہے وہ unstable ہو جائے ٹھیک اور third یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ satisfy ہونے چاہیے اور اس میں سے اگر کوئی بھی satisfy نہیں ہوتا تو ہمارے پاس جو system ہے وہ unstable ہے مطلب کہ اگر کوئی بھی zero entry آتی ہے تب بھی unstable ہے اگر وہ sign change کرتا ہے تو وہ تب بھی unstable ہے اب یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اگر آپ اپنی course کی theory دیکھ لیں اس کی ذرا تو یہ ہم نے basic تو اس کو define کر لیا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک array define کرواتے ہیں route array اس کا نام اسے دیا جاتا ہے اور وہ array define کروانے کے بعد ہم ایک route table کا table جو ہے وہ generate کرتے ہیں اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی اس کی highest degree ہوتی ہے اتنی degree کا یہ میرا math type کا software ہے تو جتنی highest degree ہوتی ہے وہ اس highest degree تک جو ہے ہمیں اس کی generic equation لکھتے ہیں then اس سے اس کی lowest degrees لکھتے ہیں اور پھر یہاں پہ گر آپ دیکھیں کہ یہ x square کی ہے جو first entry میں نے یہاں پہ achieve کی تو اس کا ایک proper formula ہے اور وہ formula کیا ہے a4 a1 a2 a3 اور یہ سارے کی ساری جو entry ہے یہ اس a3 کے ساتھ ڈیوائیڈ ہوگی تو میرے پاس b1 کا element آ جائے گا then b2 یہ second رو چونکہ یہ اب دیکھیں اگر آپ کی یہ second column ہے تو second column سے جو right side والے ریا ہے وہ ہم count کر لیں گے اگر c میں جائیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اب میرے پاس third column ہے تو third column column کی right side پہ کوئی بھی entry موجود نہیں ہے تو اس طرح یہ array جو ہے یہ define کروایا جا سکتا ہے actually یہ array جو ہے یہ میں آپ کو board پہ تو چلیں اس کو سمجھانا بہت زیادہ آسان ہے ابھی میرے پاس اس طرح available نہیں تھے sources کہ میں آپ کو یہ سمجھا سکتا پھر بھی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ یہ دیکھیں ایک جو ہمارے پاس array بنتا ہے اس کے element کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں k m let's suppose کہ a4 جو تھا وہ k تھا a2 m تھا and میرے پاس جو ہے وہ a3 جو ہے وہ l کی equal ہے and then a1 جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ یہاں پہ n ہے یہ actually n ہے sorry یہ میری mistake ہے اس کو میں correct کر لیتا ہوں تو یہ جو ہے یہ m کی equal ہے یہاں پہ تو k m minus k m minus k m divided by l k m minus k m divided by l جو ہے تو یہ ایک فارمولا ہے جیسے یہ یہاں پہ تو اس طرح ہمارے پاس یہاں کی انٹریز یہاں کی انٹریز ساری انٹریز ہمارے پاس achieve ہوتی جاتی ہیں اور ہمارے پاس ایک route کا table جو ہے وہ generate ہو جاتا ہے مگر یہ ہم نے we are very grateful to our matlab ہے